ہلو بیورز کیسے ہیں آپ آئی ہارک کے آپ خوش ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش و خورم رکھے ویلکم ٹو می چینل آمنہ اشعال چینل آمنہ اشعال میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں دنیا کے آج میں آپ کو دنیا کے امیدرین شخص یعنی بل گیٹس کے گھر کے بارے میں بتاؤں گی بلا شبہ بل گیٹس ایک امیدرین آدمی ہے اگر بل گیٹس کے اصاسوں کے بارے میں بات کی جائے تو اس کی مالیت 89.2 بلین ڈالر ہے تو یقیناً بل گیٹس جیسے امیدرین شخص کی رہائشگاہ بھی پورتائش ہوگی اور اس میں موجود سہولیات جو ہیں وہ بے یقیناً دلچسپی کی حامل ہوں گی اور دلچسپی سے خالی نہیں ہوں گی اور یہ ایک نہایت خوبصورت اہمیت کا حامل اور حیرت انگیز گھر ہے اور یہ ایک نہایت خوبصورت اہمیت کا حامل اور حیرت انگیز گھر ہے اپنے دلچسپ معلومات کے سیگمنٹ میں ہم نے چند ایک حیرت انگیز اور عجیب و غریب حقائق کے بارے میں بتائیں گے آج آپ کو تو ویورز اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریٹ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کے مزیدار ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں بل گیٹس کا گھر ایک پہاڑی کی اندر تعمیر ہے اس کی چھت بھی پہاڑ کی ہی بنی ہوئی ہے بل گیٹس کے گھر کا زیادہ تر حصہ درختوں اور ہریالی سے گھیرا ہوا ہے بل گیٹس کی رہائش کو زینہ ڈو 2.0 کے نام سے جانا جاتا ہے ڈیڑھ ایک اکڑ کے اکوے پر بنایا ہوا یہ گھر درختوں کے کھرے جانے کی وجہ سے نہائی تھی دلکش معلوم ہوتا ہے بل گیٹس کا گھر زمین پر نہائی تھی منفرد اہمیت کا حامل ہے بل گیٹس کے گھر میں چوبیس بات روم ہے جس میں دس بڑے اور چودہ چھوٹے بات روم ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بل گیٹس کی فیملی روزانہ کی بنیاد پر پورے مہینے ایک الگ الگ بات روم استعمال کر سکتی ہے بل گیٹس کے گھر میں چھے بورچی خانے تعمیر کیے گئے ہیں یہ بورچی خانے گھر کے مختلف حصوں میں تعمیر کیے گئے ہیں بل گیٹس نے یہ گھر 1988 میں دو ملین میں خریدا تھا جس کی سات سال بعد یہ مالیت 63 ملین ڈالر ہو چکی تھی بل گیٹس کے گھر کی تعمیر میں سات سال کا عرصہ لگا جو کہ چھے کروڑ ستر لاکھ ڈالر میں تیار ہوا اس گھر میں ورزش کے حوالے سے جدید سہولیات موجود ہیں بل گیٹس کے اس پرتائش گھر میں آپ کو جم کی سویمنگ پول سٹریم روم کے علاوہ زیرے زمین جدید میوزک سینٹر بھی نسب کیا گیا ہوا دکھائی دے گا سال 2012 میں شائع ہونے والی ایک ریپورٹ کی مطابق یہ گھر اس وقت 123.54 ملین ڈالر کی قیمت کو پہنچ چکا تھا اور اس کی موجودہ قیمت اس سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے اس پرتائش گھر میں چوبیس باتروم ہیں جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے بل گیٹس وہ امیر ترین شخص ہیں جنہوں نے چنگادروں کی نما انترز نما گھار پر ایک اپنی گھار بھی تعمیر کروا رکھی ہے اس گھار میں تین گیراج ہیں جس میں 23 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس گھار نما میں گھار نما چھت کے نیچے زیرے زمین ایک خفیہ سٹرکچر بھی موجود ہے جس میں بہت آسانے دس گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ موجود ہے اس گھر کی اس طرح سے منیٹرنگ کی جاتی ہے کہ جو بھی جس جگہ پر موجود ہوگا اس کے بارے میں اس شخص کو علم ہو جائے گا جو منیٹرنگ کر رہا ہے فلور انتہائی حساس ہے فلور اتنا حساس ہے جو بھی اس پر چل رہا ہوگا اس شخص کا وزن بھی بتایا جا سکتا ہے اور یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ وہ اس وقت کہاں پر موجود ہے اور یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں کہاں چل کر گیا بل گیٹس کے گھر میں موجود تیس سو سکوائر فوٹ کا ایک استقبالیا کمرہ بھی موجود ہے جس میں بائیس فوٹ چوڑا ایل سی ڈی ٹی وی اور ایک بڑا فائر پلیس بھی موجود ہے جس میں ایک وقت میں کئی افراد بھی بیٹھ سکتے ہیں بل گیٹس کے گھر کی مختلف حصوں پر چھے قسم کے کچن موجود ہیں آپ کو یہ جان کر حیران کی ہوگی کہ گھر میں صرف چھے بیڈرومز ہیں لیکن ایک بیڈروم ایک بڑی اپورٹمنٹ سے بھی بڑا ہے یعنی یعنی چھے قسم کے کچن کا ہونے کا مطلب اندازے سے یہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بیڈروم کے ساتھ ایک کچن موجود ہے بل گیٹس کے گھر میں ایک بہت بڑی لائبریری بھی موجود ہے بل گیٹس کو کتابوں کے مطالعہ بھی بہت شوق ہے اور کوئی دن بھی ایسا نہیں کہ بل گیٹس کتابوں کا مطالعہ نہ کرے اس لیے ان کے گھر میں اکیس سو سکوائر فٹ پر موجود ایک نہائید خوبصورت لائبریری ہے جس میں دنیا جہاں کی بہت سی کتابیں موجود ہیں بل گیٹس کے گھر میں بیڈروم کی بات کریں تو ایک بیڈروم اتنا بڑا ہے جتنا کہ ایک اپارٹمنٹ ہوتا ہے بل گیٹس کے گھر میں 92 فٹ لمبی 84 سیڑھیاں بھی موجود ہیں اور اگر آپ کو سیڑھیاں چڑھنے میں دکت ہوتی ہے تو گھر میں الیویٹرز بھی موجود ہیں آخر میں بل گیٹس کو میپل ٹری بہت پسند ہے میپل ٹری کی دیکھ بھال کے لیے ایک سسٹم موجود ہے جو ان پودوں کی 24 گھنٹی دیکھ بھال کرتا ہے اور ان کے سوکنے پر خود بہت خود انہیں پانی دیتا ہے اس گھر کا مالک یعنی بل گیٹس 1987 میں 31 سال کی عمر میں ہی دنیا کا کم ترین ارب پتی بن چکا تھا 1995 میں وہ 12.9 ارب ڈالر کے اساسوں کے ساتھ دنیا کا امیر ترین آدمی بن گیا تھا تجربہ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ مایکروسوفٹ کی ترقی سے بل گیٹس کے علاوہ مزید چار افراد ارب پتی اور مزید بارہ افراد کروڑ پتی بھی بنے بل گیٹس کا یہ گھر اب ہوا کو کنٹرول کرنے والے جدید سسٹم سے اراستہ ہے بل گیٹس کو خفیہ ٹکنالوجی بہت پسند ہے اسی وجہ سے اس کے گھر کے کمروں کی دیواریں خفیہ سپیکروں سے اراستہ ہیں ان سپیکروں سے ہلکی ہلکی گانوں کی آواز آتی رہتی ہے جنہیں آنے والا مہمان اپنی مرضی کی مطابق تبدیل بھی کر سکتا ہے بل گیٹس جہاں امیر ترین شخصیات میں شامل ہوتا ہے وہاں امیدادے کاموں میں بھی سب سے زیادہ رقم خرچ کرنے والے شخصیت کے طور پر بھی جانا جاتا ہے بل گیٹس نے اپنی آدی سے زیادہ دولت غریب ممالک کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر رکھی ہے بل گیٹس کے اس گھر کی سب سے خاص بات یہاں کی لائبریری ہے اکیس سو سکوائر فوٹ کے رکبے پر پھیلی ہوئے لائبریری میں متعدد قدیم کتابیں بھی موجود ہیں بل گیٹس کے گھر کے بارے میں اگر مزید بات کی جائے تو گھر میں شامل ایک بہت بڑا گیراج ہے اور اسی کے زیرے زمین کینکریٹ اور سٹیل سے تعمیر بیسمنٹ بھی ہے جس میں مزید دس گاڑیاں پارک ہوتی ہیں بل گیٹس کے گھر میں ایک لگزری قسم کا پندرہ سو سکوائر فوٹ پر ایک سینما بھی موجود ہے جو ایک وقت میں کم از کم بیس افراد کو اپنی انتہائی سکوندہ سوفی اور کرسیوں پر لطف اندوس کرا سکتا ہے گرم موسم کے لیے گھر کے ساٹھ فوٹ بڑے سویمک پول کے اندر ایک کمرہ موجود ہے جو مکمل طور پر ساؤنڈ سسٹم اور لکھ اور سہوریات سے راستہ ہے مائکروسوفٹ کے بانی بل گیٹس اور پاول ایلن نے مائکروسوفٹ کا لوگو ایک دن سے بھی کم عمر میں کم عرصے میں تیار کیا لوگو میں نظر آنے والا اوکی بل بیٹ کیا نام دیا گیا ونڈو نائنٹی فائیو کے سٹارٹ میں چلنے والا محسیقی کو برائن نو نے ترتیب دیا انیس سو اٹھاسی میں بل گیٹس نے واشنگٹن میں زینہ ڈو زیرو کی سکسٹی سکس ہزار مربع فٹ کی جائدات کو دو ملین کے عوض خریدا جس کی آج کی مالیت ایک سو تیس ملین ڈالر ہے اور اس پر ہی بل گیٹس نے اپنا گھر تعمیر کروایا مایکروسوفٹ کے پاس اٹھالیس ہزار تین سو تیرہ پیٹس ہیں جن میں سے ایک جدید ترین ہولو لینز کا بھی ہے مایکروسوفٹ کی ملازمین اپنی ملازمت کا ایک سال پورا ہونے پر ایم اینڈ اینڈ کی چوکلیٹ لے کا آفیس آتے ہیں روایت ہے کہ جتنے سال ملازمت کو ہو جائیں اتنے پاؤں چوکلیٹ لائی جائیں آپ ان تمام باتوں سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شخص کے پاس کتنی دولت ہے اور یہ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہا ہے دو ہزار دس میں مایکروسوفٹ نے اعلان کیا کہ کمپنی کی کیفیٹیریا سے تیس میلین مفت بیوریچیز پیجا چکی ہے ان بیوریچیز میں زیادہ در دودھ اور اورنج جوز شامل ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ایک روپیہ بھی اپنی کیفیٹیریا سے پینے والے لوگوں سے بیوریچیز نے نہیں لیا تیس میلین مفت بیوریچیز پیجا چکی ہے جو زیادہ تر دودھ اور اورنج جوز پر مبنی تھی اتنی بڑی تعداد میں بیوریچیز کا پیج جانا اور اتنی مالیت میں پیج جانا کوئی عام بات نہیں ہے آپ اس سے بھی میگرسوف کے بانی بلگیٹس کی فراخ دلی کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ بلگیٹس نے اور کون کون سے فلاحی کام کیے ویورز اگر آپ کو کسی فلاحی کام کے بارے میں معلوم ہیں تو پلیس مجھے بتائیے گا ہم اپنی ایک نئی ویڈیو جو ہیں وہ تیار کریں گے جس میں ہم بلگیٹس کے فلاحی کاموں کے بارے میں بتائیں گے تو اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہیں تو میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تھانکس پر واشنگ میری ویڈیو اور اگر میری ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو پلیس میری ویڈیو کو دیکھیں میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ویڈیو کی آنے والی ہر نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ملتے ہیں ایسی ہی ایک نئی وزہتار ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ